اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں صحیح عبد المصور دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کیڈنی سٹون کا علاج کیسے کیا جاتا ہوں بتاؤں گا انشاءاللہ اور یہ جام کے ذریعے کیا جاتا ہے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں میرے دو ماموں ہیں ایک گھٹکے سر میں اور ایک چنچل گوڑے میں جو یہ دوا دے رہے ہیں ان کو میرے والد اور والدہ نے یہ فارمولہ دیا تھا الحمدلللہ وہ بینہ ایک روپیہ لیے فی سبیلللہ سب کا علاج کر رہے ہیں مگر یہ فارمولہ آپ کے سامنے لانے کے ضرورت کیا پڑی یہ بتانا بھی ضروری ہے ایک دن میں نے اپنے ماموں کا جو گھٹکے سر میں دوا دیتے ہیں ان کا ویڈیو اپنی ماں کو دکھایا جہاں لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی میں نے ممی کو بلا دیکھی ماشاءاللہ ممی کتنا بہترین کام کر رہے ہیں ماما تو ممی نے دیکھا اور ممی نے سوال پوچھا کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوں بہت لوگوں کو پھر پوچھا کتنے لوگوں کو ممی بہت لوگوں کو تو ملے بیٹا بات نہیں سمجھے ایسے کتنے لوگ ہوں گے یہ تو سمجھئے کہ آپ حیدر آباد اور اس کے آزو بازو کے حلقے میں یا زیادہ ساؤتھ انڈیا پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں لوگوں کو یہ تکلیف ہے کیڈنی سٹون کی کہاں تک یہ پہوچ سکتا ہے ملے یہ بات تو آپ کی صحیح ہے تو ممی کیا چاہتے ہو میرے اپنے والے دن سے پوچھا بہت ہم یہ چاہتے ہیں کہ فارمولے کو عام کر دیں اور اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا ملے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ تو کیا کرتے ہیں تو بھلے آپ یہ فارمولا سب کو بتائیے دوا کیسے استعمال کرتے ہیں اس لیے دوستو یہ فارمولا ریویل کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہوں مگر ان کی ایک لیمیٹیٹ رینج ہے مطلب حیدر آباد تک سیمی تھی ہے زیادہ زیادہ انڈیا مگر یہ کڈنی سٹون کی تکلیف پوری دنیا میں ہے اور جہاں یہ دو چیزیں آویلیبل ہیں جس سے علاج ہوتا ہے جسے کہ یہ پیرو ہے جسے جام کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جو اس میں ڈالی جاتی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں دوستو زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پیرو یا جام جسے کہتے ہیں اس کو آپ کو ایسے کٹ کرنا ہے دیکھ رہا آپ کو یہ ایسے حصہ نکال کے کٹ کرنا ہے دوستو یہ کچھا جام ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لیا ہے آپ جام پکاوا ہونا چاہیے اور سائز میں تھوڑا بڑا ہونا چاہیے مگر کٹ ایسے ہی کرنا ہے آپ کو ایسے کٹ کرنا ہے دیکھ لی آپ کو یہ دیکھیں ایسے کٹ کر لیجئے اور یہ ایسے نکال لیجئے اب یہاں کیا کرنا ہے ایک بہت سمپل چیز ہے یہ ہے دیکھئے کھانے کا سوڑا جو ہر جگہ easily available ہے آپ کو یہ لینا ہے ایک چمچہ زیادہ نہیں چائی کا ایک چمچہ یہ دیکھئے یہ چائی کا ایک چمچہ ہے نا اس طرح آپ کو لے کے اس میں ڈال دینا ہے ایسے ایسے ڈال دیا آپ نے اب یہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ جو اوپر کا حصہ تھا اس کو ایسے واپس پیک کر دینا ہے اب یہ آپ نے پیک کر دیا یہ آپ کی دعویٰ ہو گئی مکمل اس کے بعد میں آپ کو رات بھر کھلے میں رکھنا ہے بیسیکلی چھرٹ ہو یا پیرے سو جو بھی available ہے اس کو رات بھر کھلے میں رکھنا ہے رات بھر رکھنے کے بعد میں صبح نہار پیٹ بینا کچھ کھائے برش کرنے کے بعد میں اس کو آپ کو کھانا ہے اور یہ کھانے کے دو گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے دو گھنٹے بعد ہی آپ کو کھانا ہے پہلے اس کو کھالی جئے پھر دو گھنٹے بعد کچھ بھی کھائیے یہ ہوگا اور اس کو تین دن تک کھانا ہے اور دوستو سمجھیا آپ نے دو دن کھایا ایک دن آپ کا چھوڑ گیا پھر آپ سوچیں گے پھر میں ایک دن کھا لوں تو ایسا نہیں continue تین دن کھانا اگر آپ کا کوئی ایک دن چھوڑ گیا یا آپ نے ایک دن کھایا یا دو دن کھایا تیسا دن چھوڑ گیا تو پھر آپ کو ایک ہفتہ رکنا ہے پھر تین دن continue کرنا ہے اور دوستو اس میں صرف دو ہی چیزوں کا پریز ہے ایک آپ کو ٹامٹر نہیں کھانا ہے اور پالک نہیں کھانا ہے اور بہت سمپل میں نے آپ کے سامنے بتا دیا دو چیزوں کا پریز ہے اس طرح اس میں ایک چمچہ کھانے کا سوڑا دالنا ہے اس طرح کٹ کر کے کھانے کا سوڑا ایک چمچہ دال دیا پیریسیا بیسکلی کھولے میں رکھنا کھولے میں چھت پہ رکھ دیا صبح اٹھا نہار پیٹ بینا کچھ کھا اس کو کھا لیا دو گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے کھانے کے بعد میں اور تین دن تک اسے کھانا ہے یہ چیز کریے انشاءاللہ اللہ چاہتا آپ کو شفا ہوں گی اور یہ گھرے لو چھٹکلے ہیں اللہ کی اگر مرضی رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو انشاءاللہ ضرور ضرور آپ کو شفا ہوں گی اب تک جتنے بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا ان کو شفا ہوئی ہے اللہ کے ذات سے خوی امی ہے کہ آگے بھی لوگوں کو اس سے شفا ہوں گی انشاءاللہ اور دوستو جن کا یہ فارمولا ہے میرے ماں باپ والدین کے حق میں دعا کریے میرے والد کا نام سید یعقوب حسن مجاہد ہے میری ماں کا نام سید آئشہ ہے ان کا یہ فارمولا ہے ان کے حق میں دعا کریے کہ اللہ ان کو سہد دے حیات دے بس اس فارمولا کے عوض میں آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے حق میں دعا اللہ ان کو سہد اور حیات دے اور ان کے تمام مشکل پریشانیوں کو حل کرے آمین سمم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ